اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر افیرہ کلیم اور آج میں ساتھ ہوں ڈاکٹر شہزاد مرزا کے فرم ٹینٹل اسثیٹکس تو آج ہم سر سے کچھ بیڈ بریتھ کے بارے میں سوال کریں گے اسلام علیکم سر علیکم السلام کیا حالتی ہے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بیڈ بریتھ ہوتی کیا تینکیو فر آسکی میں دس کوئیسٹین بیڈ بریتھ بیڈ بریتھ کا جو انگلیس میں دوسرا نام ہے اس کو ہیلیوٹوسیس کہتے ہیں یا موہ سے بدبو آنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ مجھے اس کی کچھ causes کے بارے میں بتائیے گا ٹھیک ہے causes جو بہت سی causes ہیں لیکن جو میں narrow down کر سکتا ہوں اور جو بہت main causes ہیں وہ پانچ ہیں سو جو سب سے بڑی cause ہے وہ ہے موہ کے اندر سب سے زیادہ بیکٹیریا کا ہونا تو جو بیکٹیریا ہے اس کی وجہ سے bad breath بہت زیادہ یا ہیلیوٹوسیس جو ہے نا موہ میں ہوتی ہے بیکٹیریا تو ہر ایک کے موہ میں ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے ہر انسان کے موہ میں بیکٹیریا جب اس بیکٹیریا کی تعداد آپ کے موہ میں زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے bad breath یا ہیلیوٹوسیس ہو جاتی ہے اور اس کے بہت سے reasons ہیں وہ کیوں زیادہ ہوتا ہے وہ ہم بعد میں discuss کریں گے لیکن سب سے زیادہ جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہے موہ میں bad breath ہوتی ہے اور جو سب سے زیادہ بیکٹیریا present اگر آپ کی زبان کی اوپر ہوتا ہے اور اگر آپ زبان کو صفا نہیں کرتی ہے تو اس وجہ سے آپ کا جو بیکٹیریا ہے وہ آپ کی زبان پر گروہ کرتا ہے اور اس کے وجہ سے آپ کو بہت زیادہ بدبو آتی ہے اور یہ بہت سی جو بدبو آنا ہے یہ آپ کو خود محسوس نہیں ہو رہی ہوتی آپ کے جو دیکھنے والا ہے اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے سو یہ اس کی پہلی cause ہے جو دوسری cause آپ کو bad breath کی ہے وہ ہے oral hygiene کا اچھانا ہونا سو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم دو دفعہ brush کرتے ہیں ہماری پھر بھی مو سے بدبو آ رہی ہے لیکن بہت سا ٹائم ایسا ہوتا ہے especially جو لوگ ہیں جن کو جب یہ smell آنے لگ جاتی ہیں ان کو لوگ بتانے لگ جاتے ہیں تب وہ اپنا یہ ایک routine شروع کرتے ہیں اس وقت تب آپ کے مسوروں کو swell کر گئے ہوتے ہیں آپ کا جتنا بھی کھانا ہے وہ آپ کے مسوروں میں بھاز رہو ہوتا ہے so the second biggest cause دوسری وجہ جو ہے وہ oral hygiene کا برا ہونا ہے اس میں آپ نے brushing نہیں کی ہے آپ نے flossing نہیں کی ہے رات کو سوتے وقت لوگ brushing نہیں کرتے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رات کو نہیں کی ہم نے صبح دو دفعہ کر لیے لیکن جیسے ہی آپ رات کو سارا دن آپ نے کھانا کھائے آپ نے brush نہیں کی ہے اس میں آپ نے different کھانے کھائے ہیں اور تو اس کی وجہ سے آپ کے جو مسوریں ہیں وہ پھول جاتے ہیں اس کے بعد بہت سے لوگ dentist پر نہیں جاتے ہیں dental cleaning بہت ضروری ہے oral health instructions کے علاوہ hygiene maintenance میں سب سے important چیز ہے کہ آپ even آپ کو اگر کوئی مسئلہ نہیں رہی ہے تو آپ dentist پر visit کریں so آپ کے موں میں plaque ہے calculus ہے یہ ساری چیزیں جو ہے جن کی وجہ سے آپ کا bad breath ہوتا ہے so second biggest cause جو ہے وہ ہماری oral hygiene ہے the third cause third cause دیکھیں یہ بڑی common ہے لیکن یہ اتنی significant نہیں ہے لیکن یہ definitely matter کرتی ہے ہمارا جو food ہے especially جو ہمارے دیسی کھانے ہیں اس کے اندر garlic, onion, حلدی اس طرح کی چیزوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اگر یہ چیزیں ہم کھاتے ہیں اور اگر ہم اپنی brushing کو اور flossing کو نہیں کرتے ہیں تو ہماری یہ جو food کی وجہ سے bad breath ہے وہ stay کرے گی let's say کہ یہ chronic نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے یہ temporarily کیونکہ یہ garlic اور onion دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ کے bad hygiene کرتے ہیں bad یا heliotosis کرتے ہیں لیکن یہ chronic نہیں heliotosis is a chronic condition جس میں آپ کی bad breath جاتی نہیں ہے لیکن یہ جو food سے related especially onion, garlic, حلدی اس طرح کی کچھ ایسے food جن کی وجہ سے آپ کو bad breath ہو رہی ہے وہ temporarily ہوتے ہیں اور وہ جا سکتے ہیں اگر آپ کی oral hygiene اچھی ہے آپ brushing طریقے سے کر رہے ہیں اور آپ flossing بھی کر رہے ہیں تو آپ کی وہ جو food کی وجہ سے induced bad breath ہے وہ چلی جائے گی یہ آپ کے three causes ہو گئے the fourth cause of bad breath at the moment i think it's a very popular dieting جس کو ketone یا keto dieting کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا گیا ہے کہ ہمارے جو diet کے اندر ہمارے جو ketone bodies ہیں وہ آپ کا جو ایسی tone produce کرتے ہیں اور جو ایسی tone کی وجہ سے آپ کے body کے اندر جو آپ کے موہ کے اندر metallic سا ٹیسٹ آتا ہے اور اس metallic ٹیسٹ کی وجہ سے کچھ لوگوں ایسے لگتا ہے جیسے nail polish remover کی smell آ رہی ہے اس وجہ سے جو bad breath ہو رہی ہے وہ کافی زیادہ common ہے لوگوں کو یہ ریالائز نہیں ہوتا لیکن یہ very common breakdown of ketone bodies causing ایسی tone کی وجہ سے metallic ٹیسٹ آتا ہے metallic ٹیسٹ کی وجہ سے آپ کے موہ میں اس طرح کی فالسی smell آتی so especially وہ لوگ جو dieting i'm sure یہ اچھا way of dieting but make sure when you're doing that you're using oral hygiene instructions especially to maintain your hygiene تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کو اس چیز کا نہیں بتا چلتا کہ یہ کیوں ہمارے موہ میں bad breath ہو رہی ہے سب سے important چیز میں آپ کے ساتھ یہ discuss بھی کروں گا وہ یہ ہے کہ diagnosis of oral of bad breath کہ اگر ایک پیشن ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو کیسے diagnose کرتے ہیں اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں کہ یہ chronic ہے یا acute ہے even pregnancy میں especially جب خواتین hormonal changes ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی خواتین کے موں سے bleeding کے اور bad اور hygiene کی وجہ بان جاتی ہے کیونکہ سویل کر رہے ہیں کھانا فسر ہے کھانا صفائی نہیں ہو رہی تو bad breath ہو جاتی ہے last جو reason ہے وہ reason یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی bad breath ہے اس کو میں کہتا ہوں psychosis یا وہ لوگ جو بہت زیادہ جن کو آپ سمجھ لیں کہ obsession ہوتا ہے کہ ان کی cleanliness وہ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں بار بار فیس دھوتے ہیں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے ان کے موں سے بو آ رہی ہے بہت سائی گین اشو ہے اور وہ ٹریٹی بل ہے اس نوٹ ڈی بیگ اشو جیسے آپ سمجھ لیں کہ بہت لوگوں کو obsessively ہینڈ بوش کا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ clean ہو مجھے کوئی جرمز نہ ہو بکٹیریا ہو تو یہ 5 causes جو ہم نے ڈسکس کی ہیں ہماری 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 5 causes ہم ڈیاغنوز کیسے کر سکتے بہت 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 کی ڈیاغنوز سیمپل سا تللک ہے اور وہ ہے کہ آپ کا جو ڈینٹیس ہے یا جو آپ کا oral health practitioner ہے لیکن اس کو ڈیاغنوز کرنے کے لئے پوری ہسٹری کو ڈسکس کرنا پیشنٹ سے ہو سکتی ہے کیا اس کے پیٹن ہے کیا اس کے ٹیکنی ہیں کیا oral health maintenance کے لئے وہ طریقے اپناتے ہیں دوسرا ایک اور بہت important چیز ہے ڈینٹیس کو ڈیاغنوز میں help کرتی ہے کہ کسی نے آپ کا ڈینٹل crown لگایا یا bridge لگایا ہے اور ڈینٹیس سیسی ہے یا آپ کا crown ہے وہ ایسا لگایا گیا جس کی وجہ سے پیشن کو صفائی کرنے میں ڈیفکلٹی ہو رہی ہے اگر مجھے پاس کوئی ایسا پیشن آتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ پیشن کا بیٹ بریت کی وجہ کہاں سے آرہی ہے اور اس کو باقی سارے ریزن دیکھتے رہیں اور یہ اگر ہم بھول جائیں کہ اس کی کھانے میں جو یہ کھا رہا سب سے پہلے اس کے نیچے جا جاتا پیشن اس کو بریت ریزن دیکھتے کہ اگر اس کے موں میں کوئی پرستی لگا گیا یعنی اس کے موں میں کوئی ایسی ریسٹوریشن ہے جو سرویس نہیں ہے جس کو ساف نہیں کر سکتا تو اس کو ریموو کر کے پیرامیٹر جس کو دیکھیں گے اور پھر ڈیسائیڈ کر سکتے اور پھر پیٹ میں ہمارے بہت سے ڈیفرنٹ ویلو ہیں اور بہت ہی بیڈ ویلو ہوگا تو پھر یہ ریگر جیٹیشن کی وجہ سے آپ کے ویلو جب بلکل فیل ہو گئے تو وہ آپ کے موں میں پیٹ کی سمیل آئے گی یا یہ ہو سکتا ہے پیٹ کی وجہ موں کی سمیل is hardly a significant reason for bad breath یا ہیلی سمیل 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 بہت بہت ہیلپ سیشن رہا نیکس ٹائم ہم انشاءاللہ سر سے bad breath کی treatment اور home remedies کے بارے میں دسکس کریں گے انشاءاللہ thank you so much اللہ bless بہت بہت بہت